امی کچھ پتا چلا جارن کا ایمان اپنی ماں کے پاس بٹھی پوچھ رہی تھی صبح آدھل اسے یہی چھوڑ کے آفیس گیا تھا نہیں کچھ خبر نہیں اس رات کے بعد وہ کہاں چلے گئی کسی کو کچھ خبر نہیں صدرہ نے تھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کسی نے ڈھوننے کی بھی کوشش نہیں کی ایمان کی واز میں دکھ بول رہا تھا کون کرے گا یہ کوشش ایمان تمہارے ابو نے تو تماشا کھڑا کر دیا تھا سوچے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے صدرہ افسودہ سی کہہ رہی تھی اجمیر کے پاس ہی ہوگی وہ تو اب بیوی ہے اس کی کیسے یارن کو یوں سڑک پر چھوڑ سکتا ہے وہ ایمان پور سوچ انداز میں کہہ رہی تھی اہ میری بچی کیا کیا ظلم ڈھاتا ہوگا وہ اس پر کیسا انسان ہوگا وہ میری نازک سی بچی صدرہ رونے ہی لگ گئی تھی جبکہ ایمان نے آگے بڑھ کر انہیں چھپ کروایا بس کر ایمی بی پی ہائی ہو جائے گا آپ کا کچھ نہیں ہوگا یارن کو میری بہن بہت بریب ہے وہ مسکرا کر بتا رہی تھی لیکن اس کی مسکراہت میں بھی اداسی تھی صدرہ اسے دیکھنے لگی تم تو ٹھیک ہو نا ہاں امی میں ٹھیک ہوں اس نے اداسی سے جواب دیا ادھر میری طرف دیکھو صدرہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا ایمان کی آنکھیں بھر آئی آدل نے زندگی تنگ کر دی ہے مجھ پر امی اڑتے بیرتے جارن کے تانے دیتا ہے مجھے صدرہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہہ کے کے تھک گئی کہ جارن بے قصور ہے لیکن آدل کہتا ہے کہ تمہارا بھی کوئی چکر رہا ہوگا کسی کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا صدرہ آنسو بھری آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جب کوئی مرد کسی کی بیٹی کو محبت کے نام پر اٹھوا کر ضبط دستی اپنی نکاح میں لاتا ہے تو کیا وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اس عمل سے اس لڑکی کے گھر والوں پر کیا بیٹھتی ہے زندہ لاش بن جاتے ہیں وہ سب ہماری بھی کوئی زندگی ہے کیا ایک دوسرے سے مو چھپاتے پھر رہے ہم ایمان اپنے آنسو پیتی کہہ رہی تھی سبر کر میری بچی بس سبر کر سب ٹھیک ہو جائے گا صدرہ اسے تسلی دینے لگی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک امی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اب سے ہماری زندگیاں یوں ہی گزرنی ہیں روز جییں گے اور روز ہی بے موت مریں گے اور وہاں یارن بھی وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے پھر سر چھٹک کے اپنی ماں کو دیکھنے لگی میری زندگی کی تلخیاں دن بہ دن بھرتی جا رہی ہیں امی آدل تنس کی یہ بنا رہتے ہی نہیں ہیں بس مجھے حادی کی فکر ہو رہی ہے میں تو بس اس کے لئے زندہ ہو ورنہ زندگی سے دل اکتا چکا ہے میرا ایمان بہت مایوس تھی صدرہ دہل گئی تھی اس کی باتیں سن کر نہ میری بچی نہ ایسی باتیں نہ کرو مایوسی گناہ ہے آدل بھی سمجھ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ تم دکھی مت ہو میری بچی حادی کو تمہاری ضرورت ہے ایسی باتیں کر کے اپنی ماں کو مزید دکھی مت کرو جارن کا دکھ کافی ہے میرے لیے صدرہ اسے گلے سے لگائے کہہ رہی تھی تو ایمان بھی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی آپ پریشان نہ ہوں می کچھ نہیں ہوتا مجھے چلیے ناشتہ کرتے ہیں اب صبح ناشتے کا دل نہیں تھا میرا اور ابھی بھوک لگ رہی ہے ایمان اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے مسکراتی ہوئی اٹھی تھی صدرہ بھی اپنی بیٹی کی خیال سے سارے گم پسو پشت ڈال کے اپنی جگہ سے اٹھ کے کچن کی طرف بڑھ گئی ابھیر دور ہی سے ارم کو نتاشا سے بات کرتا دیکھ چکا تھا تب ہی اپنی مٹھیاں بھیجتا اس کے پاس آیا تھا کیا کر رہے ہو تم یہاں ارم اس کی طرف مڑا اسے سر تاپا دیکھ کے مسکرائا اور مسٹر ابھیر حیدر آئے ہیں نتاشا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی ابھیر منع کیا تھا اس سے بات کرنے سے ابھیر نتاشا سے کہہ رہا تھا جبکہ ارم ہسنے لگا اپنی بہن کو ڈھیل دے کے دوسری لڑکی پر رسٹرکشن لگانا تو کوئی ابھیر حیدر سے سیکھے شٹ اپ ابھیر غورایا تھا چی 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 ارم اس کی آنکھوں میں قابل رہم نظروں سے دیکھ رہا تھا ایسے پتا بھی ہے یارنگ کا کچھ جسٹ اجمیر کی نکاح میں ہے یا اس کے دوستوں کا بھی دل بہلا شٹ اپ ارم ابھیر نے مکہ بنا کہ اس کی ناک پہ مارا تھا ارم سنبھل کے اسے دیکھنے لگا اوہو نتاشا ابھیر کو روکنے آگے بڑی تھی ابھیر نہیں پلیز چلے چلتے ہیں یہاں سے وہ اس کا بوزو پکڑے اسے وہاں سے لے جانے لگی جب ارم کی ہنسی گنجی ہاں ہاں نتاشا لے جاؤ اور کسی سویمنگ پون بے لے جاک اسے ڈبو دو تاکہ دماغ کی گرمی کم ہو اور کچھ سمجھنے کی قابل بھی ہو پائے جارن کے کرتوتوں نے اسے کہیں کہنی چھوڑا ابھیر مننے والا تھا کہ نتاشا نے اسے جانے سے روک دیا جارن 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 لیکن ارم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہی لے میں سٹارٹ ہو چکا تھا اور ابھیر نتاشا کا ہاتھ چھٹکے ارم کی قریب آیا اور اسے گھونسا مارا ارم کے دوست بھی آگے بڑے تھے اور اسے ارم سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگے لیکن وہ ارم کا گریبان پکڑے سے مارے جا رہا تھا ارم کے دوستوں نے اسے ارم سے الگ کیا اور زمین پر پھینک کر لاتوں سے مانا لگے تھے نتاشا ان کی قریب آگے نے روکنے لگی تھی جبکہ باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے سٹاپ اٹ ارم کی واس پہ وہ لوگ رک چکے تھے ابھی کے موں سے خون نکل رہا تھا اس کا جسم بھی زخمی زخمی ہو چکا تھا ارم نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں پہ اپنے بوٹ رکھے وہ در سے بلبلہ اٹھا نتاشا کے لئے چھوڑ رہا ہوں آج نیکس ٹائم کے لئے بی کیر فول نتاشا نفرت سے انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ ارم اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا اور سات میں وہ چاروں جارن جارن ایک ہی لے میں بور رہے تھے نتاشا ابھیر کے پاس بیٹھ گئی ابھیر اٹھو پرنسپل آفیس میں چلتے ہیں ارم کی کمپلین کرنے ابھیر میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ پائے لیو میں ابھیر نے اپنا ہاتھ چھڑایا نتاشا اسے دیکھ کر رہ گئی بس ابھیر کا دوست ارسلان ابھی ابھی پہنچا تھا وہاں ابھیر وہ اسے اٹھنے میں مدد دینے لگا یہ کیا حالت بنا دی ان کتوں نے ابھیر خموش رہا ارسلان اسے سہارا دیئے وہاں سے لے جانے لگا جبکہ نتاشا وہیں کھڑے لپ کٹنے لگی اس نے نیم وہاں آنکھوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا خود کو کسی انجان جگہ پا کے وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اس کا ڈریس بھی چین تھا لباس کے نام پر اس کے جسم پر ایک بری ایک سا ڈریس تھا جس کی کندوں پر سٹرپ لگے ہوئے تھے وہ خوف زیادہ نظروں سے کمری کو دیکھ رہی تھی بیٹ سے اچھل کے نیچے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی اس کا دل جیسے پسلیوں سے باہر آ رہا ہو لیکن ہینڈل گھمانے پر بھی دروازہ نہ کھلا اس نے بار بار دروازے کا ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ نہیں کھلا خوف سے اس کا پورا وجود کام پر آ تھا اس نے زور زور سے دروازہ بچانا شروع کیا دروازہ کھولو کون ہو تم لوگ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا وہ بدک کی پیچھے ہٹی اور اس کے سامنے اس کی شامیر کھڑا تھا جو اسے خباست سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک موٹی عورت کھڑی تھی جس نے اپنے چہرے پر بے حد میک اپ تھوپا ہوا تھا شہرہ نے بیٹ پر پڑی شیٹ اور لی جس سے اس کا نیم اریا جسم چھپ چکا تھا ارے اٹھکی مہرانی اس کی آواز بھاری تھی کہ کون ہو تم وہ خوفزدہ نظروں سے سے دیکھ رہی تھی پھر شامیر کی طرف دیکھنے لگی یہاں کیوں لائے ہو مجھے تم لیکن اس کے چہرے پر مکروہ مسکرار تھی جبکہ وہ عورت کہنے لگی ایسے خود کو چھپا رہی ہو جیسے ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے شامیر ہسنے لگا یارن نے وہ چادر مزید اپنے گد لبیٹی اوف کیا انمال کلی ہے انچوی کلی اس عورت کے مو سے جیسے رال ٹپک رہا تھا ہر فگر سے فٹ ہو میری جان شامیر اسے آنکھ ونگ کرتا کہہ رہا تھا بہت زلیل انسان ہو تم شامیر یارن نے نفرت بھری آنکھوں سے سے دیکھا جبکہ وہ عورت اس کی قریب آئی تھی یارن بے اختیار پیچھے ہوئی تھی جبکہ وہ کہہ رہی تھی میرا نام مہناز بھائی ہے یارن کی آنکھوں میں خوف تھا نفرت تھی مہناز نے آگے بڑھ کے بے بکانہ انداز میں اس کا چہرہ اس کی گردن اپنی انگلی کے پور سے چھوا تم جیسے نازک کلیوں کی بھولی لگانے والی یارن نے بھیجکینی سے شامیر کو دیکھا تم ایسے کیسے کر سکتے ہو شامیر جبکہ وہ ہسنے لگا تھا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں یارن صاحبہ تمہیں کیا لگا تھا مجھے سب کے سامنے رسوہ کر کے مجھ سے منگنی چھوڑ کے تم اس امیر زادے کے ساتھ بھاگ جاؤ گئی تو میں خوش بٹوں گا نانا میری جان یارن کی آنکھوں میں اب بے جکینی تھی بدلے کی آگ میں جھلسنا بہت تکلیفتہ ہوتا ہے مائی ڈیئر تمہارے اس خوبصورت فگر کا ہر اینگل سے تصویر بنا چکا ہوں میں آہ تم کتنی ہوت ہو یار یارن کا پورا جسم لرزا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرہ سا چھانے لگا تھا ڈیفرن ویب سائٹ پر تمہاری تصویریں دوں گا تو خریدار بھی زیادہ ہوں گے وہ اسے سرطہ پاہ مائنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا ارے شامیر چل آج کی رات یہ تیری ایاشی کر لے مہناز بھائی نے اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے اس کی چادر بھی کھینج لیں وہ نیم اریاسی اب کھڑی تھی اس کی آنکھیں لبا لب بھر گئیں اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو ختم کر دے جبکہ شامیر اس کے قریب آ رہا تھا وہ خوفزدہ نظروں سے اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہے تھے نہیں نہیں شامیر پلیس وہ منمن آئی تھی آنسو اس کے گال پر ڈھلکے تھے اس کی قریب پہنچ چکا تھا اس کی سانسیں جارن کے چہرے کو چھو رہی تھی بیختار آگے بڑھ کر اس نے جارن کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا تھا جارن بدر کے پیچھے ہٹی تھی اور ساتھ ہی اسے تھپڑ مار دیا تھا اس کی سانسیں پھول رڑی تھی غم اور غصے سے بدلے میں شامیر نے بھی اسے زور کا تھپڑ مارا پشکھا کر بیٹ پر گری تھی اس کا نازک سا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون بہنے لگا تھا شامیر اسے نفرت اور صد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جارن اندر تک لرز گئی تھی وہ مہناز بائی کی طرح مڑا ایک چھوٹا سا گفت میری طرف سے آپ کے لئے میں اسے چھونگا نہیں لیکن اس کی ہر رات ایک بقاؤ مال کی طرح بولی لگانا تاکہ ہر رات اس کی عذیت میں گزرے ہر صبح اسے خود سے نفرت ہو صد لہجے میں کہتا وہ آگے مڑا تھا جانے کے لئے یارن کو ایک دم ہوش آیا تھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاؤں سے لگ گئی نہیں نہیں شامیر پلیس مجھے چھوڑ کے مت جاؤ یہاں مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیس ظلم نہ کرو مجھ پر بے قصور ہوں میں وہ رو رہی تھی شامیر نے دھکا دے کے اسے اپنے پاؤں سے الگ کیا اس کی طرف جھکا تھا اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گھارتا گھورایا تھا تمہیں تو جمیر نے بھی کسی اچھوت کی طرح چھوہ تک نہیں تھا چھ 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 بیچارا جمیر یا بیچاری تم ادھوری محبتیں عورت کو ختم کر دیتی ہیں تم یہاں رو تمہارے لئے یہ جگہ بڑی دلکش ثابت ہوگی کہے کہ وہ اٹھا اور چلا گیا شامیر شامیر جبکہ وہ چلائی تھی اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پیچھے جانے لگی تھی جب مہناز بائی نے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے قریب کیا اسے سرتا پا ہوس پھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جانے دے اسے میں ہوں نا خوش ہو جاؤ گی تم شارن کو اسے گھن محسوس ہو رہی تھی دور ہٹو مجھ سے اسے دھکا دے کر وہ چیخی تھی مہناز بائی گرتے گرتے بچی تھی اور ایک دم سے اس پر چھپتی تھی تمیز کے دارے میں رو ونہ ابھی ننگا کر کے بولی لگا دوں گی تیری شارن لرز اٹھی تھی مہناز بائی اسے بیٹ پر دھکا دے کر خود باہر چلے گی تھی جبکہ وہ وہیں بیٹ پر بیٹھی رونے لگی اجمیر کی گھر میں وہ جیسی بھی تھی اس کی عزت تو محفوظ تھی یہاں تو اس کی عزت کے لٹیرے آ گئے ہیں اب اس کی جسم کی بار بار بولی لگے گی عورت ہو یا لڑکی رات کے اندھیروں میں جب وہ کسی اور کی باتوں میں آ کے اپنی گھر کی تحلیز پار کر لیتی ہے تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے شامیر نے اسے لالج دی تھی کہ وہ اسے اجمیر سے نجات دلائے گا اور اسے دوسرے شہر بھیجے گا یارن بھی اکل کی اندھی کچھ بھی سوچے بنا رات کی تاریخی میں گھر سے چل پڑی اور انجام یہی ہوا تھا گھر پناہ گا ہوتا ہے عورت کا اور جب عورت اس پناہ گا کو ٹھوکر مار کر باہر نکلے تو کتے تو اسے دیکھ کر بھونکیں گے اور اب یارن کے پاس سوائے رونے اور افسوس کے کچھ بھی نہیں تھا بھاری سر کو تھامے وہ اٹھا اس کی نظریں گھڑی پر گئی صبح کے دس بجرے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ چکا تھا کمرے میں یارن نہیں تھی بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے میں جھانکا وہاں بھی یارن نہیں تھی تیسرے کمرے میں جھانکا تو وہاں بھی نہیں تھی کچھ سوچتا ہوا کچھن تا گیا وہاں بھی نہیں تھی یارن یارن اسے پکارتا ہوا وہاں شم جا کے چیک کرنے لگا لیکن یارن کہیں نہیں تھی اس کا دل ڈوب کے اوبرا تھا اس کا دھیان زیب کی طرف گیا تھا ماما غصے سے پھنکار تھا وہ اپنی چیزیں لے کر باہر نکلا اور کچھ ہی دیر میں اب وہ اپنے بنگلے کے سامنے کھڑا تھا غصے سے مٹھیاں بھینتا وندر جانے لگا ماما ماما لانچ میں کھڑا وہ چلا رہا تھا زیب بیٹے کی بات سن کے جلدی سے باہر آئی کیا ہوا اجمیر جارن کہاں ہے وہ غصے سے پوچھنے لگا کیا مطلب جارن کہاں ہے زیب نا سمجھ اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ایک دم سے دھاڑا تھا جارن کہاں ہے اجمیر مجھے کیا ملوم جارن کہاں ہے وہ تمہاری بیوی ہے اپنی بیوی کا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو زیب کو بھی غصہ آ گیا تھا ماما میری برداشت ختم ہو رہی ہے پلیس بتا دے جارن کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے وہ گھر پہ نہیں ہے اجمیر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی بھاگی ہوگی کسی کے ساتھ زیب نے نخوت سے کہا پس اجمیر نے انگری اٹھا کے نیوان کیا ایک لفظ نہیں وہ غورایا تھا مجھ پہ کیوں چلا رہے ہو اجمیر جا کے اپنی بیوی کا پتہ لگاؤ وہ بھی چلائی تھی اگر میرا شک ذرا بھی یقین میں بدلائے کہ ان سب میں آپ کا ہاتھ ہے تو وہ کہتے کہتے لب بھینچ گیا اور سر چھڑک کے باہر نکل گیا گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ آریش کو بھی کال کر چکا تھا اور اسے صورتحال سے اگاہ کیا تھا ڈھونڈو یارن کو اپنے بندوں کو جگہ جگہ بھیجو یارن کہاں ہے پتہ لگائے جلد سے جلد وہ غورایا تھا اور پھر موبائل اس نے سیٹ پر پھینک کے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی یارن مجھ سے کہنی بھاگ ستی تم اس کا دل کام پا تھا کہ اگر ست میں یارن اسے چھوڑ دیا ست میں وہ اسے چھوڑ کے جا چکی ہے تو سوچ سوچ کے اس کا اشتلال بڑھ رہا تھا دروازہ صدرہ نہیں کھولا تھا ابیر کو یوں زخموں سے چور بینڈج میں دیکھ کر ہول اٹھی تھی وہ کیا ہوا میرے بچے کو وہ خوف زدہ سی پوچھنے لگی ارسلان اسے سہارا دیئے اندر لے آیا اور صوفے پر بٹھایا صدرہ بھی ان کے پیچھے ہی تھی کیا ہوا ابیر کو آنٹی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ میڈیسن کا پیکٹ سائٹ پر رکھتے ہوئے بولا جبکہ ابیر نظرے چھوڑانے لگا کیسے ہوا ایکسیڈنٹ کہا بھی تھا کہ مت جایا کرو کالج اس بائک پر صدرہ کی آنکھیں بھر آئی تھی ابیر کو دکھنے آن گہرا امی پلیس مت روئے میں ٹھیک ہوں ارسلان بھی وہیں بیٹھ گیا آنٹی کیا ہو گیا ہے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا دیکھیں بالکل ٹھیک ہے ابیر آپ کے پاس ہے صدرہ روتوے سر اس بات میں حلانے لگی دکھ ہی اتنے ہیں آج کل کے بعد بات پر رونا آ جاتا ہے ارسلان نے اپنے لب کٹ لیے اسے یارن کا مسکراتا چہرہ یاد آیا دل پر بوجھ سا آن پڑا پھر مسکرانے کی کوشش کرتا ابیر کو دیکھنے لگا اب جب تک ٹھیک نہیں ہوتے کالج میں موٹھا کے نہ چلے آنا ارسلان اسے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا میں چلتا ہوں پھر خیال رکھنا اپنا دوں اب وہ بھیر سے کہنا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا پھر وہ صدرہ کی طرح مڑا اوکے آنٹی اللہ حافظ صدرہ بھی کھڑی ہو گئی بیٹھ چو بیٹا یہیں بعد میں چلے جانا ماما گھر پر بیٹھ کر رہی ہوگی میرا تو جانا ضروری ہے میرا کال آؤں گا اس نے سہولت سے منع کیا تو صدرہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی اپنا خیال رکھنا بیٹا اور اپنی ماما کو سلام دینا میرا وہ چلا گیا تو صدرہ بھی اندر آئی اور اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں مودے ہوئے تھا میں تمہارے لئے سوپ بناتی ہوں بیٹا کہہ کر وہ کچن میں چلے گئی آگے پیچھے اتنے گھموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ان پر کہ ابھی ایک دکھ گیا نہیں تھا دوسرا دکھ آن پہنچا کہ اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما جہاں بھی ہے یارن اس کی حفاظت فرما میرے مالک چل اٹھے ایک لڑکی پچیس کے لگ وقت اس کے کمرے میں آئی تھی وہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہاں کوئی آیا ہے آج تیری واری ہے عیش کرنے و کروانے کا ٹائم چالو ہے تیرہ آج سے چل وہ جاہت ملک ہیں مہناز بھائی کا چہیتہ اس نے بلاوہ بھیجا ہے تیرے لئے چل یارن کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا وہ بدک کے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی تھی مجھے کہیں نہیں جانا کیسے نہیں جاؤگی تو چل وہ آگے بڑی تھی اس کا ہاتھ تبارہ بوچنے کے لئے لیکن وہ بیٹھ کے دوسری طرف اتر کے کھڑی ہو گئے مجھے کہیں نہیں جانا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میرا اپنا ہسپنڈ ہے میں میرے ڈھوں پلیز مجھے جانے دو وہ رونے ہی لگ گئی تھی دیکھ یہاں سب پہلی واری یہی سب ڈراما کرتے ہیں پھر انہیں عادت ہو جاتی ہے مجھے ہی دیکھ لیں چل شاباش وہ اسے سمجھانے لگی جبکہ وہ چیخی پڑی میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا سمجھ نہیں آتی تمہیں تیری تو وہ آگے بڑھنے والی تھی جب مہناز بائی بھی آگی کیا شور مچایا ہوا ہے کیوں مہرانی کیا ہوا بے وہ اس کے قریب آ رہی تھی یاران کا دل کان پھی جا رہا تھا دیکھو میرے قریب مت آنا مجھے نہیں جانا کہیں وہ چلائی ابے چل مہناز بائی نے اس کا باتو دپوچ لیا جبکہ وہ اپنا آپ چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی چھوڑو مجھے مجھے کہیں نہیں جانا چھوڑو مجھے مہناز بائی نے مڑ کے اس کے مو پہ تماشا مار دیا اسے لگا جیسے اس کی پوری گردن ہی گھوم گئی ہو کیسے نہیں جائے گی تو لا دے ادھر بیلٹ وہ اسے نیچے گرا چکی تھی یاران خوف زدہ نظروں سے اس کے ہاتھ میں مجود بیلٹ کو دیکھنے لگی نہیں نہیں پلیس مت مارو مجھے لیکن مہناز بائی نے اس کی کمر پر بیلٹ سے پہلا وار کیا اس کے نرم نازک وجود پر پہلے وار سے ہی سرکی سی پھیل گئے اس کی چیخیں اس کمرے کے درو دوار میں گونجی تھی دوسرا وار تیسرا وار وہ جیسے ہی نیم مردہ سی ہو گئی تھی ملک کے سامنے لا اس زلیل عورت کو وہ پھولے سانس کے بیچ بولتی کمرے سے نکل چکی تھی جبکہ یاران وہی نیچے پڑی اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگی اس کا وجود جیسے نیم جان ہو چکا تھا اسے کون اٹھا کے کہاں لے جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی بس وہ کھینچی جا رہی تھی نیم غنود کی میں تو دوستو یہاں تک ناول آپ کو کیسا لگا آپ کے لائکس اور کمنٹس کی فرمائش پر ہی اگلا اپیسوڈ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ